بسم اللہ الرحمن الرحیم لوٹس شوز چائنیز ٹرین تھا جو کئی سالوں تک فیشن میں رہا حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مدرس اپنی بیٹیوں کے پاؤں چھوٹی سی عمر میں ہی ریبن سے باند دیتی تھی تاکہ ان کے پاؤں کی گروت روکی جا سکے اور لوٹس شوز انہیں پہنائے جا سکے یو جلی اس پروسس میں دو سے تین سال لگتے تھے جس کے بعد بچی کے پاؤں لوٹس شوز پہننے کے قابل ہو جاتے تھے اس فیشن کو چائنیز ٹرین 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 میں آفیشلی آؤٹ لوگ کیا گیا اس تو بوٹل گرین کلر کے یہ آرسینک ڈریسز وکٹورین ایرا میں ٹاپ ٹرینڈ تھے اس ڈریس کو اس دور میں اسٹیٹس سیمبل بھی مانا جاتا تھا کیونکہ یہ بڑے ہی ایکسپینسف ہوا کرتے تھے اس طرح کے کلر کو اچھیف کرنے کے لیے اسے آرسینک میں ڈائی کیا جاتا تھا جو اسکن کے لیے بھی خاصا نقصان دے تھا اور کئی لڑکیوں کو اس سے اسکن ریاکشن بھی ہو جاتا تھا مگر پھر بھی لوگ اسے پہنتے تھے لوین کلوز لوین کلوز دنیا کے پہلے چند کپڑوں میں سے ایک ہے جسے 3000 بی سی میں استعمال کیا جاتا تھا آلدو کہ یہ بہت ہی پرانا اسٹائل فیشن کا ہے مگر اب دوبارہ سے دنیا میں آ رہا ہے یہ بسکلی ایک سنگل کپڑا ہوا کرتا تھا جسے اس ٹائم کے لوگ ہپس اور اردگرٹ لپیٹ لیا کرتے تھے اور کچھ پاؤں اور سینے پر بھی لپٹا کرتے تھے جو اب بولی ووڈ اور ہولی ووڈ میں عام دیکھا جا سکتا ہے سر کوٹ 13 سنچری کا یہ فیشن یعنی سر کوٹ اپنے وقتوں میں ارہوچ پر تھا دوستو اس فیشن کو میل اور فیمیل دونوں ہی یوز کرتے تھے پلس اسے سلیفٹ اور سلیفٹ لینس دونوں طرح سے یوز کیا جاتا تھا دراصل یہ ایک فل کوٹ تھا جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے جسے کپڑوں کے اوپر سے پہنا جاتا تھا یہ فیشن 14 سنچری میں اپ ڈیٹ ہوا اور لانگ آرم ہول میں چینج ہو گیا ویسے یہ لوگ بڑا ہی ڈیشنگ ہے دوستو کورسیٹ 15 سنچری کے بعد فیشن میں آیا جسے حال میں ہی دنیا فانی سے گزر جانے والی کوئن ایلیزیپیٹ بھی یوز کیا کرتی تھی کورسیٹ ایسا فیشن تھا جو ویس کو شیپ دیا کرتا تھا اس کی اس خاصیت کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ٹرینڈنگ بھی رہا ان فیکٹ ابھی بھی آپ ویس کی شادیوں میں اسے یوز ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں دوستو اس ویس کے لیے آپ کو ایک ہیلپر بھی چاہیے جو اس کی لیسز کو ٹائٹلی بان سکے ویسے یہ بہت ہی بھاری اور بڑا ڈریس ہیں لیورز اگر ویڈیو آپ کو انفرمیٹیو لگ رہی ہو تو اسے لائک کرنا نہ بھولیے گا کوموڈ اس کوموڈ کا نام سن کر آپ کے ذہن میں ٹوائلیٹ ہی آ رہا ہوگا رائٹ نا ایسا ہونا بھی چاہیے کیونکہ آج کل کے دور میں کوموڈ کا مطلب ٹوائلیٹ ہی ہے لیکن سکسٹین سنچری میں یہ ایک ہیر اسٹائل فیشن تھا جسے فرنچ لوگ یوز کیا گرتے تھے یہ ایک تاروں کا بنا ہوا کرون تھا جسے ریبن اور دیگر چیزوں کے ساتھ سجا کر پہنا جاتا تھا یہ کوموڈ ان وقتوں میں بڑا اُڑھوچ پر تھا کیونکہ اس سے بالوں کو سوارنے کی تکلیف ختم ہو جاتی تھی کوکیٹ دوستو یہ کوکیٹ بڑا ہی مایاناز اور خوبصورت آئٹم تھا جسے 18 سنچری میں فیشن کے طور پر یوز کیا جاتا تھا کوکیٹ بیسیکلی ہاتھ پر لگانے والا ایک ریبن ورک تھا جسے پنس سے اٹیچ کیا جاتا تھا شروع شروع میں تو یہ فیشن بنا رہا بٹ بعد میں یہ سمبل بن گیا ان لوگوں کے لیے جن کے رابطے ملیٹری یا پولیٹیشن سے ہوا کرتے تھے یعنی جس کے سر پر کوکیٹ ہے وہ کوئی خاص پرسنیلیٹی ہے بسل بسل بڑا ہی انٹریسٹنگ فیشن ہے جس کے بارے میں آپ سن کر ریالی انجوائی کریں گے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فیشن بھوڑی عورتوں کو جوان بنا کر پیش کرتا تھا ایسا اس لیے تھا کیونکہ یہ ایک باڈی شیپنگ فیشن تھا جسے ایجٹ وومن زیادہ یوز کیا کرتی تھی اس کا نچلا حصہ لوہی کی روٹ سے یا تو اسٹوس سے بنایا جاتا تھا جو باڈی کو نیو شیپ دینے میں کافی ہیلپ کرتا تھا ویسے یہ نیو فیشن اب دوبارہ ایکٹریسز کے تھرو آ رہا ہے دوستو یہ تھے وہ آنٹ انیوجل فیشن جسے آپ نے جانا ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ انٹریسٹنگ فیشن کون سا لگا پلیس کومنٹ میں ضرور منشن کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پھر ملتے ہیں ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ اپنا بے حد خیال لکھیں خدا حافظ و ناصر